پروگرام میں خوش آمدی ناظرین میں صد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں اور آج پروگرام میں ہمیں جوئن کریں گے موسمی اگنون کے رہنما محسن شانعواز رانجا صاحب جو کیمن نے ہیں کچھ دیر میں وہ ہمیں جوئن کر لیں گے تو ان سے ہم باتشت کریں گے نظامی صاحب صدر کا انتخاب ہو گیا اور وہی نتیجہ نکلا جو ایکسپیکٹڈ تھا تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ووٹس دائیں بائیں بھی ہوئے کچھ ضمیر کے ووٹ بھی پڑھیں آپ کے خیال میں تھوڑی بہت ردے بدے بدل ہوئی ہے اتنی کو خاص نہیں میرے خال سے جترہ چوزری صاحب تدازت صاحب جو ہیں وہ تو مسلسل کہہ رہے تھے نا کہ ان کو ضمیر کے ووٹ پڑھیں گے تو ان کو کوئی ساتھ ہاتھ لگتا ہے کہ ضمیر کے ووٹ پڑھیں کیونکہ متوقع تھی کہ وہ ایک سو سورہ کے لاگ باگ ووٹ لیں گے غالباً وہ ایک سو چوبیس لے گئے اور مرانو حضر روان کے ووٹ کوئی دو سو یا اس سے کچھ تھوڑے سے زیادہ تھے ان کو ایک سو پچاسی پڑھیں لیکن اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پی اے میلن کے آٹھ نو جو الیکٹرل ووٹس ہیں وہ وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں باقی آرف علمی صاحب کو متوقع سے زیادہ ووٹ اس لیے پڑھیں مجبوئی طور پر کہ کچھ جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ لاس ہورڈنٹ پر جوائن کر گئے تو یہ اگر آپ کہیں یہ واقعی ضمیر کا ووٹ ہے سیئے اچھا نظام صاحب اب جو عارف علمی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک اس طرح کا صدر نہیں ہوں گا کہ جو ہائیبرنیشن میں چلا جائے جو ایکٹیو ہو جو کام نہ کرے خاموش رہے تو میں کچھ کام کروں گا آپ کے حال میں ایک محدود سا آئینی کردار ہے صدر کا تو آپ اس محدود آئینی کردار میں صدر سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ میں تمام ملک کا صدر ہوں اور تمام سحسی جماعتوں کا صدر ہوں جنہوں ان کو ووٹ نہیں دیا ان کا بھی مطلب امپلیسٹلی یہ بات کہی ہے انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ میں غیر غیر متنازع جو ہے وہ رول وہ میں ادا کروں گا تو یہ ایک ویلکم سائن ہے اس میں مزید بات بھی کر سکتے ہم جی ٹھیک ہے محسن شاہ رماز رانجہ صاحب نے ہمیں جوئن کر لی ہے میں رانجہ صاحب آپ کو خوش آمدید کیوں گا پروگرام میں رانجہ صاحب سانکہ میں عارف رضامی عرض کر رہا ہوں یہ آپ بتائیے کہ آج کا جو آج کا جو ریزلٹ ہے یہ پی ایم ایل این کی توقعات کے این مطابق کا یا تھوڑا سا برقص ہے اس سے دیکھیں نظامی صاحب پی ایم ایل این کی توقعات کے مطابق تو ظاہر ہے جو ہمارا جو سکور ہے یا جو ہمارے نمبرز ہیں اس کی حد تک بات نہیں ہے بات تو ایک متفقہ اپوزیشن کی ہے کہ اپوزیشن کا جو اتفاق ہے جو یونٹی ہے جو کہ پہلے دن جب الیکشنز کے فوراں بعد اپوزیشن جن لائنز کے اوپر ایک ڈیسیجن ہوا تھا کہ آپ اس میں بامی مشاورت کے ساتھ اپوزیشن فیصلے کرے گی اور اپوزیشن جو ہے کٹھی چلے گی یہ بیسیکلی اس ساری سپیرٹ کے خلاف ہے یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہم تو آپ کے سامنے ہے کہ جب پرائیم مینسٹر کا الیکشن ہوا سپیکر کا الیکشن ہوا ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن ہوا وہاں سے لے کے اس وقت تک صدر کے الیکشن تک آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہوگی اور پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے میڈیا بھی نوٹس کر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کئی جگہ کے اوپر ہم سے ایک بات کرتی ہے کمیٹمنٹ کرتی ہے پھر اس کمیٹمنٹ سے ویڈراؤ کر جاتی ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھئے کہ کینڈیڈیٹس کے جو پوائنٹس تھے اس میں کتنا کو فرق تھا میرے خال سے 337 اشاریہ کچھ پوائنٹس جو تھے وہ ان کے تھے اندازن ابھی میں نے نتائج ابھی نئے نہیں دیکھے جو ریسنٹ ابھی ریزلٹس آئے ہیں تمام اسیمبلیوں کے لیکن صبح تک کی جو ورکنگ تھی اور کوئیس پچیس پوائنٹس کم تھے اگر اتفاق رہتا پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام سیاسی جماعتیں جو آپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہیں یہ کٹھے ہوکے ایک اینڈیڈیٹ دیتے ہیں تو وہ جو بیس پچیس کا فرق رہ گیا تھا وہ فرق نکالنا کوئی مشکل نہیں تھا کئی ایسے لوگ ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئے کو سپورٹ کر رہی تھی ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جا سکتا تھا اور اس عمل میں بھی جب یہ ساری بات صدر کی شروع ہوئی اور جو پہلی میٹنگ ہوئی سابق سپیکر ریا سادق صاحب کے گھر پہ وہاں پہ اچانک پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنما کرشید شاہ صاحب بھی ان میں شامل تھے کائرہ صاحب بھی تھے باقی لوگ بھی تھے انہوں نے آ کے اچانک بتایا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اتحادی احسن صاحب جو ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں تو اس وقت یہ بات کی گئی کہ دیکھیں اتحادی احسن صاحب کی اعترام اپنی جگہ پر لیکن مسلم لیگ نون کے جو ووٹرز ہیں جو سپورٹرز ہیں ان کے جو کچھ عرصہ قبل جو بیانات خاص طور پر بیگم کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کے حوالے سے جو انہیں بیانات دیئے تھے ان بیانات کی موجودگی میں اس وقت ممکن نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون ان کی حمایت کرے اور آپ کوئی کینڈیڈٹ تبدیل کر لیں اور یہ ہمارا صرف فیصلہ نہیں ہوگا یہ اپوزیشن میں ہمارے تمام جو الائنس ہے جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہمیں تمام الائنسز کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور کنسینسس کریئٹ کر کے ایک کینڈیڈٹ سامنے لانا پڑے گا اور ہم نے یہی جواب دیا پیپلز پارٹی کو اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب جو تھے ان کو ہم نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے مولانا صاحب کی خواہش تھی کچھ لوگوں نے کہا جی مولانا صاحب بھی امیدوار ہیں تو ہم نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب آپ ایک کوشش کر دیکھیں کہ شاید پیپلز پارٹی کوئی بیچ میں ایسی سیچویشن ڈیویلپ ہو جائے جو کہ مشترکہ جس میں کوئی لاعمل اپنایا جائے اور پیپلز پارٹی اور ہم لوگ مل کے کٹھے کینڈیڈٹ دے دیں مولانا صاحب کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی اور یہاں تک بھی آخر میں بات ہے کہ یہ ایک سٹیج تھی جہاں پہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی میں سے ہی کوئی لاکھ کینڈیڈیٹ لیں اور پیپلز پارٹی سے ہی کہا کہ آپ اتزاز صاحب کی جگہ کوئی اور کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی میں سے لے آئے آپ بے شک تین نام دے دیں اتزاز صاحب کے علاوہ اپنی مرضی کے ان تین ناموں میں سے ہم کوئی ایک نام جو دیکھیں کہ جو سوٹ کرتا ہوگا ساری پارٹیز کو ان کے سامنے رکھیں گے اور اس کو لے لیں گے لیکن وقت گزرتا گیا زرداری صاحب جو تھے وہ کئی جگہ پہ رابطے میں آئے کئی جگہ پہ رابطے میں نہیں آئے رابطہ ہو سکا کہیں پہ نہیں ہو سکا لیکن کوئی ان کی طرف سے ایک کلیر جواب ہمیں نہیں ملا اور آخر میں بالکل آخر میں جب مولانا صاحب اناؤنس ہو چکے تھے اپنی کیمپین کا آغاز کر چکے تھے لوگوں کے پاس جا چکے تھے بقاعدہ ووٹ مانگ چکے تھے اس وقت جب یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنا چینج کرتے ہیں جی جب وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ وزیراعظم کا امیدوار تبدیل کر لیں ہمیں ہمیں جو ہے وہ یہ قابل قبول نہیں ہے شباش صاحب تو آپ نے تبدیل نہیں کیا تھا تو پھر آپ کے کہنے پر وہ اپنا امیدوار تبدیل کیوں کریں گے انہوں نے بھی تو آپ سے ایسے ہی مطالبہ کیا تھا آپ نے بھی تبدیل نہیں کیا تھا دیکھیں یہ اب ان کی ایک سائٹ کی کہانی ہے اگر خرشید شاہ صاحب اور عیاء صادق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوتے تو بہت بہتر ہوتا اور وہ جون کی آپس میں وزیراعظم کے امیدوار کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی تو خرشید شاہ صاحب اور ان کے کچھ دوست خود آئے تھے اس وقت بھی عیاء صادق کے پاس اور انہوں نے یہی بات کی تھی کہ آپ یہ کیجئے کہ آپ شباز شریف صاحب کو نومینیٹ کریں کیونکہ شباز شریف صاحب ہی وہ بہترین کینڈیڈیٹ ہیں جو سب سے زیادہ ایوان میں سے حمایت حاصل کر سکیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر شباز شریف صاحب کا نام آیا تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ووٹس جو ہیں صبحی اسیمبلی میں سے جو ووٹس ہیں وہ ہم بیک کر سکیں گے تو آپ بہتر ہوگا کہ شباز شریف صاحب کو تیار دیں تو شباز شریف صاحب جب تیار ہو گئے تو پھر اس کے بعد یہ رائیونڈ گئے دوبارہ اور وہاں پہ جا کے زرداری صاحب کی جو تھا ایک پیغام یہ پہنچایا کہ جی برائے میرمانی آپ امیدوار چینج کر دیں اور اس وقت تک پھر آپ اناؤنس کر چکے تھے میں یہی آپ سے مناسب نہیں ہوتا کہ آپ میں عرض کرنا چاہتا تھا یہی آپ سے کہ پیپلز پارٹی کو شباز شریف صاحب پہ وہی اعتراض تھا جو آپ کا اعتزاز حسن پہ تھا لیکن یہ کوئی سیاست میں کوئی افو ادرگزر بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں یہ عرض کر رہا تھا پہلے کہ جب ایم آر ڈی بنی تو ایم آر ڈی میں اکثر لوگ بھٹو کی فانسی میں فریق تھے اس کے باوجود نصرت بھٹو نے زیاؤل اک کے خلاف الائنس ایم آر ڈی کا بنانے میں اس وے بڑے آنسو بہاتے ہوئے زہرو کتار روتے ہوئے بس سے دست کر دیئے آپ بھی اگر توہن کرن آپ دونوں بیٹھ کے کوئی اس معاملے میں کر لیتے کیونکہ عمران خان صاحب کی تو جیت ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے کبھی اس قسم کی چیزوں کو ان کی حکومت کی تشکیل میں انہوں نے ان سب لوگوں کو ساتھ ملایا جو ان کو بہت کوستے تھے اور وہ وہ پارٹیاں ان کو کوستی رہی ہیں تو یہ اس رویے سے تو بڑا مشکل ہوگا میرا بنیادی سوال یہی ہے کہ اب آئندہ آپ کیسے چلیں گے ابھی تو آغاز ہے سفر کا تو یہ آپوزیشن کس طرح اپنے معاملہ چلائے گی آہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر نظامی صاحب اس وقت تو اگر صحیح صورتحال جو ہے وہ میرے علم میں بھی ہے کہ اس وقت آفوزیشن کے بیچ میں جو یہ اختلافات ابھی ماضی کے یہ جو دو وزیراعظم کا سپیکر کا اور ابھی حالیہ میں صدر کا جو انتخاب ہوئے جو یہ اختلافات کھل کے آہ سامنے دکھنے میں آئے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس ملک کی جمہوریت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور ہماری عوام جو ہے وہ بھی اس صورتحال پہ کافی confusion کا شکار ہے کہ ایک طرف جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ جو غلطیاں کر رہی ہے اور جس طرح بھی انہوں نے ماضی میں بجلی کے جو نرخ ہیں وہ بڑھا دی ہیں دو روپے فی یونٹ مہنگا کر دیا ہے جبکہ کہا تھا کہ بجلی سستی کریں گے تو اب اگر آپوزیشن یونائٹڈ نظر نہیں آئے گی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور اسی لیے چلیں وزیر آزم کے الیکشن میں تو ایک چیز ہو گی اسی لیے ہم نے صدر کے الیکشن میں یہ چیز تمام سیاسی جماعتوں پہ چھوڑی ہم نے خود فیصلہ نہیں کیا ہم نے یہ کہا کہ آپ پیپلز پارٹی والے کوئی اور کینڈیڈ لے آئیں جس طرح وہ ہمیں کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون ہم نے کہا کہ چلیں آپ اپنے میں سے ہی باقی مولانا صاحب کو چھوڑ دیں اگر آپ ان کوئی اختلاف ہے آپ کا کوئی نظریاتی اختلاف ہے مولانا صاحب سے یا آپ کوئی اپنا کینڈیڈ لے آئیں کوئی اور بندہ لے آئیں لیکن اعتزاز صاحب کے اوپر کیونکہ تفضات تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے لیکن آخر میں وہ مانے بھی بہت لیکن وہ کہتی بہت دیر کر دی تو نے مہربان آتے آتے اس وقت تک مولانا صاحب جو تھے وہ بہت آگے جا چکے تھے کیمپین میں لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے اور جو جو حکومت نے اپنے سو دن میں جو وعدے پورے کرنے کا ایک اہد کر رکھا ہے ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور ایشوز کے اوپر یہ چلے ایک انفورچنیڈ تھا کہ یہ کنسینسس ڈیولپ نہیں ہو سکا جو کہ نظر آنا چاہیے تھا پاکستان کی عوام جنہوں نے اتنے کروڑوں مطلب ووڈ دیئے ہیں اور تھوڑے سے ہی ممبران کا فرق ہے وہ توقع یہی کر رہے تھے کہ اپوزیشن ہمیں اکٹھی نظر آئے گی اور ایک کنسٹرکٹیو قسم کا پروٹیسٹ بھی ہوا کرے گا ایک کنسٹرکٹیو قسم کی اپوزیشن بھی ہوگی لیکن ہم یہ جو ہم سے توقعات انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں ہم ایسا لایامل اختیار کریں گے کہ ہم اپنے سپورٹرز کو ووٹرز کو نا امید نہیں کریں گے جی یہ یہ بتائیے کہ یہ تو ساری بات ٹھیک ہے آپ کی میں ایک سوال کرتا ہوں پھر آپ کیجئے گا کہ یہ جے 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 پلیس پلیس حضرت اللہ صاحب میں یہ ریفر کرنا چاہ رہا تھا کہ آج شہباز شریف نے بات کرتے ہوئے اخبار نویسوں سے بیڈیا سے یہ کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں آپوزیشن میں نفاق کے تو میں رنجل صاحب سے پوچھتے ہو مجھا ہوں گا کہ ہمارا کیا قصور ہے نہیں نہیں میں مجھے یہ نہیں پتا کہ شہباز شریف صاحب اتنے سیزنڈ سیاستدان ہے میں تو میں نے سٹیٹمنٹ ان کی نہیں سنے میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے ہو سکتا ہے کسی اور کانٹیکس میں کی ہو لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں تو ایسی تو کوئی بات ہماری اپنی انٹرنل میٹنگ میں شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام جو تاثرات تھے اور جو گفتگو یا جو انہوں نے اس سارے پروسس میں جو چیزیں انہوں نے محسوس کی جو آف دی ریکارڈ وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہم سے ایک ایک بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے اور انہوں نے کہیں بھی میڈیا کا ذکر نہیں کیا ویسے انہوں نے کوئی مزاکن کوئی بات کر دی ہو اس کا اس طرح کی بات ہوئی ہو لیکن کتائی طور پر دیکھیں یعنی ہم بینی فارٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے لائٹ موڈ میں کی ہوگی شاید بات ہاں لائٹ موڈ میں کی ہوگی اور نظامی صاحب جو میڈیا کا رول ہے بھی پچھلے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم تو بھی سو دن آہ ان کو دینا چاہ رہے تھے حکومت کو بھلے ہم کیوں کہیں کہ میڈیا جو ہے میڈیا تو اتنا میں سمجھتا ہوں بہترین کام کر رہے ہیں اور جو غلطیاں ہائی لائٹ ابھی آپوزیشن کی طرف سے ہو جانی چاہیے تھی میڈیا تو فرنٹ فوٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ کا کام بھی یہ ہے کہ آپ نے ظاہر ہے ایک پروفیشنل جنرلزم جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ کرتا ہے تو ہم تو میڈیا سے بالکل مطمئن ہیں جی رانجا صاحب ابھی عمران خان صاحب نے کچھ سیلیکٹ میڈیا کے لوگوں سے گفتگو میں ان سے اپیل کی تھی کہ ہمیں سو دنوں کے لیے معاف کر دیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی میڈیا کے جو بڑے معروف انکر ازراعات ہیں اور لکھاری ہیں وہ بڑی قڑی تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ اور ان کو کوئی میرے خواہد سے سو دن کا کوئی ہانیمون پیریڈ نہیں مل رہا روز کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ میڈیا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے کیوں آزاد اللہ صاحب میں کوئی اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ضرور اس کی تردید کریں آپ نہیں نہیں بلکل ہم خود اپنے پروگرام میں بڑی قڑی تنقید کر رہے ہیں حالانکہ آٹھ دس ہی دن ہوئے تھے انہیں آتے ہوئے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ایک چیز رنجل صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ ہم ہمارے ہاں بھی اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ پی ایم ایل این نے جو مولانا فضل الرحمن صاحب کا نام سیلیکٹ کیا بطور امیدوار صدر کے یہ اور اپنی پارٹی سے نہیں کیا اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی کہ نون لیگ سے نہیں ہوگا امیدوار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں گے جیوائی سے ہوں گے تو یہ اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما تھی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے یا نواز شریف صاحب نے کیا دیکھیں مولانا صاحب کا جو ایک اس وقت اس ملک میں جمہوری سفر چل رہا ہے دیکھیں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اور مولانا صاحب کا موقف الیکشن ریگنگ کے حوالے سے جو موقف انہوں نے اپنایا ہے گو کہ ان کے اپنے ہی حلقے میں ان کا موقف ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی بھی اور جس طرح سے وہ اس ساری صورتحال میں کافی فرنٹ فٹ پہ گفتگو کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اور اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں دھاندلی والی ایشو کو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایڈ اپ ہوتی گئیں اور مولانا صاحب کا ایک پرانا ایک تجربہ ہے مولانا صاحب پاکستان میں آج کوئی ایسا نام نہیں ہے جن کو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ جانتی مانتی نہ ہو مولانا صاحب سیزنڈ سیاست دھان ہے ٹھیک ہے وقت کے ساتھ ساتھ الائنسز بنتے بھی ہیں اور پاکستان کی سیاست میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کئی جگہ پہ سروائیول جو ہے وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے اور اس کے مطابق چلنا بھی پڑتا ہے تو مولانا صاحب کی ہسٹری ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی یہ پوری مکمل ریسپی ہے جس کے بیچ میں وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں ہاں مولانا صاحب سے لوگوں کا اختلاف ہوگا کہ وہ رائٹ سائیڈ پہ بہت زیادہ ہیں وہ سینٹر پہ نہیں ہے یا وہ لیفٹ پہ نہیں ہے تو وہ ان کی ایک اسلامی کا ایڈیالوجی ہے اور وہ اس ایڈیالوجی کی اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پہ یہ ایڈیالوجی رکھنے والی جماعتیں جو ہیں ہمیشہ سے پاکستان کی عوام میں ایک ایک سپورٹ حاصل رکھتی ہیں تو میرا خیال سے جو مولانا صاحب کا ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمیں کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی ہمیں کنفیوزن نہیں ہے اور ہم بڑی کلیر مائنڈڈ ہیں کہ مولانا صاحب کو جو ہم نے اس پہ آگے لے کر آئے ہیں یہ بتائیے کہ آج زرداری صاحب نے ایک بڑا دلچسٹ کومنٹ دیا ہے جب وہ ووٹ ڈالنا ہے کہ آپوزیشن کے حوالے سے کہ کیا رو گا انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف تو آج تک آپوزیشن میں بیٹھا ہی نہیں کبھی یہ جو ایک دوسرے کے خلاف فکر بازی ہے اس پہ کوئی سیز فائر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو اینیشنٹیف کیوں نہیں لیتے بلاوہ لاحظ جا کے ایک دواء اپنے پرانی جو ان کی ایک پیپلز پارٹی سے ایک بڑی پرسترل ٹائپ کی مخاصمت اس کو ختم کر کے وسیط اور مفاتی خاطر وائر ڈازنٹ ہی بری دی ہچٹ اور جائیں اور شہباز اور بلاول اور زرداری صاحب دونوں سے ایک کوئی میٹنگ کرتا ہے ہو جائے تو ایک کھالیں ان کے ساتھ کھانا وانا کھالیں چاہے کی پہلے پی دیں میں نظامی صاحب اس پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں تک بلاول کا اپنا ہے زرداری صاحب دیکھیں سیاستان بیان دیتے رہتے ہیں اور وہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی جو ابھی صورتحال ہے اس کے اوپر وہ اس طرح کی جو گفتگو کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے وہ اپنے کانڈریٹ اتزاز احسن صاحب کو لانا چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کیونکہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے جس طرح ہم نے رضا ربانی صاحب کا نام دیا تھا ایک دفعہ چیئرمن سینٹ کے لیے اس پہ بھی زرداری صاحب نراض ہو گئے تھے شاید اس دفعہ بھی وہ اسی نراضگی میں کہ میری جماعت میں سے یہ کوئی اور نام دے دیتے ہیں میری بات جو ہے اس کو یہ نہیں دیتے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے یہ مانسو نومنیٹ کروں لیکن وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے نا وگر فرض کریں زرداری صاحب کہیں کہ جی ساد رفیق کو نومنیٹ کر دیں آپ صدارت کے لیے تو برا لگے گا کہ نہیں آپ کو نہیں وہ کہتے رہتے ہیں زرداری صاحب اور پیپرز پارٹی والے بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ ان کو لے آئے ہیں ان کو لے آئے ہیں اس دفعہ بھی ان کی کئی تجاویز تھی صدر کے اوپر بھی ان کی تجاویز تھی ان کی سپیکر پہ بھی تجاویز تھی ان کی اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے دیکھیں پھر سیاست جمہوریت کا خوبصورتی یہی ہے کہ آپ ٹولریٹ کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں اور جو آپ نے بات کی میں میں بالکل اگر میں آپ کی رائے کو کو سپورٹ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو میری رائے ہے کہ اگر ہم اپوزیشن میں کٹھے بیٹھے ہیں تو اس میں ہمیں زرداری صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں ان کو آگے مزید بہتری کی طرف لے جانے میں ہمیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے بلکہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے جتنے بھی ممبران ہیں ہمیں یہ موقف رکھنا چاہیے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ اس طرح جوڑ لینا چاہیے کہ ہم ہمارے بیچ میں کیونکہ ابھی تو ابھی تو یہ ہنی مون سے پہلے ہی جو یہ حکومت کام کر رہی ہے جو حکومت کی ہے اتنے دن میں انہوں نے جتنی گلتیاں کی ہیں اور پھر اتنی گلتیوں کی ملکی اور بین الاقوامی جو انہوں نے باقی امام شکریہ محسن نواز صاحب محسن شاہ نواز صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرک کرنے کے لیے ایک مختصر بریک ہمیں لینا ہے پروگرام میں ایک مختصر بلکل ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ خارجہ پالیسی کے حوال سے بات کرتے ہیں کل امریکی وزر خارجہ کا دورہ دورہ پاکستان بڑا اہم اس کو سمجھا جا رہا ہے صدارتی انتخاب تو ہو گیا تو اس میں اب کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں کچھ اور چیزیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں نظامی صاحب اب صدر کے انتخاب پر ساری توجہ لگی ہوئی تھی میڈیا کی بھی حملوں کی بھی پوری قوم کی بھی وہ تو ہو گئی انتخاب ہو گیا اور نتیجہ وہی نکلا جو ایکسپیکٹڈ تھا اب کل جو ہے وہ بڑا اہم دورہ آرہا ہے مائک پومپیو کا امریکی وزر خارجہ آپ کے خیال میں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ نئی حکومت سے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں کیا باتشیت ہو سکتی ہے اور اگر وہی مطالبہ ہوتا ہے جو کہ ماضی میں روایتی طور پر پاکستانی حکومتوں سے کیا جاتا رہا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ کا جواب بھی کیا روایتی ہی ہوگا یا مختلف ہوگا نئی حکومت کا عزت اللہ صاحب یہ اصل میں گزشتہ ایک سال سے زیادہ سے پاکستان اندرونی معاملات میں تزدہ گھرہ ہوا ہے کہ خارجہ معاملات پر شاید اتنی توجہ نہیں ہے میڈیا کی اور ہمارے سٹیک اوڈرز کی جتنی ہونی چاہیے یہ تو ایک بات ہے لیکن جو آپ نے بات کی یہ جو دورہ یہ انتہائی کریدی اہمیت کا حمل ہے ہے تو یہ ویسے ہی جیسے جب ایک دبانے میں مشرف صاحب تشریف لائے تھے ایک ریلڈن صاحب ایک چند گھنٹے کے لیے یہاں آگئے اور ہمیں کچھ یہی باتیں سنا کے وہ انڈیا چلے گئے یہ بھی ایسے یہ ہے کہ مائیک پاپے جو ہیں ہیں وزیر خارجہ اور ڈن فورڈ جو ان کے چیف آف سراف ہیں پہلے یہ پاکستان آئیں گے پھر وہاں سے انڈیا جائیں گے جاں ان کی اس ڈیجے گفتکو ہوگی لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہیں یہ دورہ جو ہے اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ پاکستان میں ایک نئے حکومت آئی ہے امریکہ بہت کیا ہے کہتے ہیں اس کو پنجابی کا لفظ ہے نکو نک ہو جکا ہوا ہے بقال اس کے خود پاکستان سے اور پاکستان سے زیادہ افغانستان کی جو صورتحال ہے جو غزلی میں اٹیک ہوا عید سے پہلے اور عید کے دن جو واقعہ ہوا قابل پہ وہ بڑے شدید اٹیک تھے اور بھارت اور قابل نے مل کے اس کا سارا ملبا جو ہے پاکستان پر ڈال دیا کہ جی ان کے زخمی جو ان لے کے گئے اور یہ وہیں سے لوگ آئے تھے بغیرہ بغیرہ اور امریکہ کو یہ بڑا سوٹ کرتا ہے کہ وہ ساری جو یہ نیریٹیو ہے یہ وہ ان کو یہ ایکسپٹ کر رہا ہے یہ تو ایک بات ہے دوسری طرف یہ شاہ مہود پرشی کا ڈپلومیٹک کے لیے تو یہ بیان ٹھیک ہے کہ جی یہ کوئی ایڈ بند نہیں ہوئی یہ تو سسپینڈ ہوئی تھی جو سسپینڈ ہوئی تھی اب انہوں نے اس کو بند کر دیا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پیسے ہیں یہ کوئیلیشن سپورٹ فرنڈ کے لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ پاکستان کو ایک میسج دیا انہوں نے کہ مین مین بزنس بتیو یہ تو ایک میسج انہوں نے دیا دوسری طرف سے مختلف جو ان کے لوگ ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں اشارہ و قرائوں سے کہ ایران کی طرح اگلا سٹیپ بھی ہو سکتا پاکستان پہ سینکھنز لگانے کا تو وہ ہم ایک ایک ایسی اس لیے مشکل میں پھسے ہوئے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں امریکہ کی اشیر بات کی ضرورت ہے اور وہ ہے ضرورت آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام اس لیے ضروری ہے کہ ہم بالکل اس کو کلاش ہیں اور ہمیں جیسے کہ ہمارے وزیر خزانہ نے کہا نو عرب ڈالر سے لے کے بارہ عرب ڈالر تک ہمیں چاہیے صرف اپنے اپنے آپ کو پانی سے باہر اپنا سر رکھنے کے لیے تو یقین ہے یہ ایک بہت ہی سنگین صورتحال ہے جس میں ڈو مور کا مطالبہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے اب پاکستان کے پاس ترجیحات کیا ہیں کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں اس وقت اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ڈنفورٹ صاحب جو ان کو خاص طور پر کروش کر رہے ہونا ملٹری لیول کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہم تو یہ بھی آ پہ کہنے پہ کر رہے ہیں ہم وہاں باڑ بھی لگا رہے ہیں ہم لوگ بھیج بھی نہیں رہے مذاکرات کے لیے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ کہاں طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے افغان طالبان سے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ ان کے ٹھکائی بھی کریں تو آپ بتائیے کہ کیا چاہتے ہیں آپ تو یہ یہ وہ عاملات جو ہیں اس میں ایک اور دباہ کا پہلو جو میں آپ کے عرض کرتا جاؤں کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹیکون پاکستان کے بارے میں ایک پیج بھی نہیں ہوتے لیکن اس طرح یہ پورا جوا یہ جاہے وہ میٹس ہوں جو وزیر دفاع ہیں وزیر خارجہ ہوں یا مطلب ہے کہ ان کی پینٹیکون ہو یا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو وہ سب پاکستان کے بارے میں ایک ہی بات کر رہے ہیں صحیح ہے نظامی صاحب لیکن اس میں یہ ہے کہ اب یہ دورہ صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ نئی حکومت آئی ہے تو خیر سگالی کا دورہ ہے ملاقات کرنے کے لیے ہے کچھ مبارک بات دینے کا سلسلہ ہے ایک لسٹ ہوگی مائک پومپیو کے ہاتھ میں وہ ایک لسٹ لے کر آئیں گے وہ کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے پاکستان سے یہ آپ کو حتم ہی لگتا ہے اور وہ جو لسٹ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ کیا چیزیں پاکستان سے چاہ رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے پاس اس کا جواب وہی ہے جو نواشی حکومت دیتی رہی ہے جو زرداری حکومت دیتی رہی ہے ہمارے ساتھ ہینا ربانی خر صاحبہ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ ان سے ہم بات سیت کرتے ہیں بہت شکریہ ہینا ربانی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں جی سالیکم جی یہ بتائیے جی آپ جب زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے تو آپ وزیر خارجہ بھی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ تو میرے خلال سے اتنی مجھے تو کم از کم اتنی سیریس لگ رہی اتنی پہلے شاید کبھی نہیں تھی امریکہ کے ساتھ ہماری نہیں مجھے تو سارتحال شاید اتنی سنگین نہیں ہے جتنی امیچورٹی پاکستانی سائٹ اپرینٹ ہے اور وزیبل ہے اور اس کی وجہ سے ایک نون مطلب ایک سیچویشن کو بجائے اس کے کس ادھاریں دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایک ملک کو اپنی قیدیبیلیٹی اور اپنی ایک مچورٹی دکھانی ہوتی ہے اور پاکستان جبکہ ابھی صرف دو تین ہفتے میں اس نئی حکومت کو آئے ہوئے ہم نے تقریباً ہر انٹریکشن with anybody of substance from the other side بے شکو محمد مہن سنگھ ساہب بے شکو محمد مہن سنگھ بے شکو میکرون کی کال ہو بے شکو پومفیو کا کال ہو اس کو ہم نے اتنی امیچوری حانل کیا ہے کہ پلینگ ٹو دی گیلریز کرتے ہوئے خود غلطیاں کر کے خود آگ لکا کے اس کو بلہانے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے تو مجھے اس وقت فرنکل سپیکنگ فرنکل سپیکنگ پر ایکنومک فرنک پر بھی بہت کنسرن ہیں اور فرنک پولیسی فرنک پر جو میں ایک وہ چیس بیٹنگ کا محول اور نیشنل نیریٹیف کو دیکھنے دیکھتے ہوئے فرن پولیسی کو آگے چلانا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک بلکل امیچور طریقے سے پاکستان کو امبیرس کیا جا رہے ہیں بلکہ آپ نے ہر چھوٹی سطلاف پہ ایک وارڈ لائک سیچویشن تو نہیں تیری آؤٹ کرنی آپ یہ ریالیزم کے ساتھ فرن پولیسی چلائیں آپ یہ انڈسٹین کریں کہ امیسا کا سطلاف پارٹنر اس کتنے میں پاکستان نہیں ہے بلکہ بہت سارے وجوہات کیلئے جس میں ایران بھی آ جاتا ہے جس میں کنٹینمنٹ آف چائنا بھی آ جاتا ہے جس میں ری امرجنس آف رشا بھی آ جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ جنرل میٹس نے جو پولیسی ڈالی جو ان کی ڈیفنس پولیسی آئی اس میں کیاٹیکورکل لکھا ہوئے کہ امریکہ کا اس وقت دیفنس پولیسی اپجیکٹیو ہوگا کنٹینمنٹ آف چائنا ان رشیا اور ان کے ساتھ سٹریجک ریلیونٹ رینا اور ان سے آگے رہنا امریکہ کا سٹریجک اپجیکٹیو ہے بجائے اس کے کہ وہ انٹرنیشنل ٹیررزم کو فائٹ کریں تو یہ دنیا بدل گئی ہے امریکہ کے اپجیکٹیوز بدل گئے ہیں لیکن پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ کبھی امریکہ کا بیسٹ ریلیونٹ پارٹنر بنا چاہتا ہے اسی وقت اس کو گالیاں بھی دینا چاہتا ہے ایک امیچورٹی نظر آ رہی ہے مطرمہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا بدل گئی لیکن ہم نہیں بدلے پھر دوسری بات یہ ہے کہ شام امد قریشی صاحب اتفاق سے آپ کے پریڈیسیسر تھے جب وزیر خارجہ بنی ہیں اس وقت بھی کوئی سی قسم کی غلطیاں تھی جس کی وجہ سے انہیں ریپلیس کیا گیا تھا اب آپ کو کوئی یہ جو آپ نے بات بتایا سات سال بعد تو دوبارہ وزیر خارجہ بنے is there a method in this madness جو مطبع ہے کہ مثلا آپ کی جو عجیب بات لگتی تی کہ ٹرانس جو ہے وہ جب باہر بھی تو ہم نے یہ کہ دیا کہ یہ بات نہیں ہوئی تو دوسری طرف آئی ایف کا پیکج مانگ رہے ہیں تو یہ کس طرح میری کریں گے ہم ان چیز کو دیکھیں مجھے تو تاجب ہو رہا ہے کہ کتنی ہم دیکھیں فورن آفس میں جس نے ایک دن بھی گزار رہا ہو نا اس سے کولنا رسی کرنا بہت دیکھا نہیں جات ہے لیکن ہمیشہ نظامی صاحب کو ایک مجھے واقع بتا دیں یا ایک پریسیڈنس بتا دیں بے شک وہ زداری صاحب کا ہو بے شک گلانی صاحب ہو بے شک نواز شیف صاحب کا ہو جو کہ میری پارٹی پر لیتے ہیں اور اس وقت جو ایک کمپلیٹ نظر آرہا ہے کہ اب جی نظر آرہا کہ فورم پولیسی میں کیا ہمارے پریورٹی ہیں اس وقت مجھے لگ رہا ہے صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں نا جی پائل منجمنٹ کا ایشو بنا ہو ہے اس وقت تو ان کے پرطانی سکیڈیل کال ہوئی تھی چنج پریزیڈن کے ساتھ یا نہیں ہوئی تھی اور پھر پرائیم سر صاحب سب کو عزت دلوارے ہیں کہ میں نہیں لی اس سے تو ہماری بیسی ہوتی ہے فورن آفیس میں بہت بہت کیلنٹ بھی ہے اور فورن آفیس کی پروٹوکال بہت سٹرونگ بغیر کسی وجہ سے پاکستان کو بائیس کیا گیا آپ نے بات کی پاکستان کے موہ پہ آئے اب پتائیں جب انہوں نے فورن آفیس کے پلائٹ فورم سے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی کہ پاکستان 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 بھرائی اس سٹیٹمنٹ بیک کو کریک اس چیز پیٹنگ ہوئی مطرمہ یہ بتائیں کہ کل مذاقرات ہو رہے ہیں آپ تو فورن منصر رہی ہیں پاکستان کی کیا حکمت حملی ہونے چاہیے اس میں دیکھیں فرسٹ اف ریلزم 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 اس وقت آپ کہاں کھرے ہیں دوسرے کہاں کرے ہیں آپ کی اپجیکٹیوز کیا ہیں اس کے میں دوسروں کے کیا ہیں کہاں پہ آپ کے الائنمنٹ اف اوز اپجیکٹیوز ہو رہا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سپیس کلایبریٹ کو کوپریٹ اور پارٹنیشپ موڈ صرف وہ سپیس جہاں پہ الائنمنٹ اف انسلس ریلزم اگر آپ کے اوز ریجن میں کچھ اور ہیں ان کے کچھ اور ہیں باتیں بہت زیادی کر سکیں گے بہت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے میرے نظر میں ان دی براڈ سین ہمیں پیس سکیورٹی پیلہ بنائے پاکستان بنائے اس کے لیے ہمیں جو امپریشن دینا پہ میں بلکل بھی پاکستان پارٹی کے دور کو جواب نے پہلے بھی ایسے تو ہوتا ہم نے ریجنل پیوٹ بننا ہم نے امریکا کی فکر نہیں کی ہم نے یوکے کی فکر کی ہم نے صرف اوانستان کی انڈیا کی چائنا کی ایران کی سکر کی اور برے دھرہ لے سکی تو یہاں پہ مجھے اس قسم کا فوکس نہیں نظر آرہا کہ ایک طرف میں ہم امریکا کے بیس برد بننا چاہتے ہیں پھر ہم ان کو کالیاں بھی دینا چاہتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے مس کوٹ کرتے ہیں شاید ان کے لیٹر کو بھی پھر ہمیں وہاں سے بھی بہت ہوتی ہیں لیکن ایک پرائیورٹی ایک گورنمنٹ کا فوکس نظر آنا اس وقت آل سیم بھی سیم بھی سیم 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 میرا آخری آپ سکھ سوال آئی یہ بتائیے کہ ایس فورن منسٹر آپ کم بات نہیں کرنی چاہیے جتنی شاہ محمود قرشی صاحب بیانات دیتے ہیں اور ہمارے جو فواد چودری صاحب ہیں وہ بھی فورن پولیسی بھی تفرائے رائے کرتے ہیں یہ اس پہ کیا سٹینڈر آپ پولیٹر کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوتا تھا آپ کے دور میں دیکھیں یہ ہوتا ہے پرسن تو پرسن دفع کرتا ہے آپ جو کہیں ہیں کہ کہ اگر آپ روز آکے دو دو صفحوں کے بیانات جاری کریں گے تو شاید آپ کا میڈیا پرہیپس سٹاپ پکنگ اپ سائٹ میرے نظر میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فورن پولیسی جو بھی سپوکس پرسن آپ ان کو استعمال کریں اگر وہاں پہ پریس سیکرٹی نے لمبا چورہ بیان دیا کہ یہ ٹاک کیسے ہوئی تھی اور اس میں کیا 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 جائز نہیں تھا کہ ہمارے بھی پریس سیکرٹری ہمارے فورن آفیس کے سپوکس پرسن دوتے ہیں وہ ان کا جواب دیتے ہیں کیا یہ ہم منصبی کی بات کی جاتی ہے تو جو ایک پریس سیکرٹری جو 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 پیٹی سیکرٹری لیول پرسن ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے فورن منسٹری دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کیوں مطلب آپ لیول رکھنے ہوتے ہیں نا تاکہ کل کو کوئی چیز غلط کہے گلتی سے یا درست کرنے پری تو آپ ایک لیول رکھیں جی فورن سیکھٹری شاہی کوئی اور بیان دے سکے تو اس کے نیچے کے سارے لوگ چھپ ہو گئے جو جو روم فور کر ایک ٹھیک ہے بہت شکریہ ہینا خرص ہمیں ایک بریک لینا یہاں پر جی ایک مختلف بریک لیتا ہے نظامی صاحب اس پر ایک دو سوال ایک دو چیزیں میرے ذہن میں بھی آ رہی ہوں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم صاحب نے کیوں اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے مشہیر جو تھے وزیراعظم کے انہوں نے کیوں استیفہ دے دیا کیا ہوا اس پر تھوڑی سی بات کریں گے مختلف بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں نظامی صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہینا ربانی خرصہ بس ہم بات کر رہے تھے ایک دو چیزیں میرے ذہن میں آرہی تھیں ایک تو یہ بتائیے کہ جو امریکہ کے پاکستان سے شکوے ہیں اور ایک عرصے سے ہیں آپ کے خیال میں اس میں کچھ حقیقت بھی ہے یا بس وہ ایک پاکستان کو استعمال کرتا ہے ظاہر ایک لابی بھی تو ہے امریکہ کی ایڈیا کے ساتھ اور کچھ انڈرنیشن ایجنسی زہور بھی جو اس ریجن میں کام کر رہی ہیں بات پتا ہے کیا ہم قومی طور پر ایک وکٹم سینڈرن کا شکار رہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے ہم ٹھیک ہیں صرف میرا صرف یہ بحث عدوی عرض ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ لابی ہمارے خلاف سرگرم ہیں لیکن آپ نے انگریزی میں ایک مقولہ سنا جو پرسیپشن ہے اگر اتنی زیادہ وائیڈ سرائٹ ہو جائے تو وہ ریالیٹی بن جاتی ہے اب ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہے باعتماد طور پہ کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہم تو آپ کی مدد و معاون کا تیار ہیں ہم خود ٹیرررزم سے ڈیل کر رہے ہم ٹیررزم ہیں اور یہ دونی چیزیں ہیں یہ اس نیریٹیف کو بجائے اس کو زائل کرنے کے اگر اور سرینٹن کریں تو پھر تو ایک اتماعات کا فختان رہے گا اور مصیبت یہ کہ جو ہینا ربانی صاحب نے بات کہی ہے نا کہ یا تو ہم کہیں کہ جی ہم بالکل ایک نورت کوریا جیسی سٹیٹ بن جائے جو خود بھی وہ بھی ایٹم بنانے کے بعد امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کوش کر رہی ہے یہ ہمیں پھر یہ بھی ہے کہ دوسرا سجدہ سیف کر دیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک جو حقیقت پسند آنا پالیسی مسلم یہ ہے کہ اس یہ سوات آپریشن کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا پھر جنرل لحیل شریف آئے انہوں نے اس کو بہت آگے لے گئے اور جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس کو مزید اور آگے لے گئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور کیا کریں بتائیے کہ آپ یا تو ہمارے سامنے ایویڈیز بنا پر نمبر ایک یہ کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے جیسے کہ آپ نے خود بھی کہ نمبر دو کہ ہم کمزور ہیں ہم ان سے لڑ نہیں سکتے جو کہ عمران خان نے خود بھی کہ تو ایک کامپرومائز قسم کا ریپلائی ہوگا پاکستان کا کامپرومائز کا لفظ حقیقت پسندہ نہ ہوگا لیکن دیکھیں تیسرا نجائز ان کا بڑا مطالب ہے انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا اس میں چین کا ذکر ہے کہ ہمیں اس بات میں تشویش ہے کہ چین جو ہے وہ آپ جو بہت قریب ہو گئے چین کے اب اس کا ہم کیا کر سکتے بتائیں کہ اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے ہماری مداد نہیں کریں گے تو ہم نے کہیں تو جانا ہے ہا البتہ جو چین کے ہو گیا چین کے وجہ سے جو سی پیک کے کرزیں وہ دیر سمال فریکشن آف دی اوور آل پاکستان کی جو جی سی وہ ہماری اپنی نائلی نالائکی اور کرپشن ہے جس کا ذکر اگر آپ بابر آوان بابر آوان صاحب کا ذکر نہیں کریں میں اب اسی پر آنا چاہ رہا تھا بابر آوان صاحب جو نائب میں خلاف ریفرنس ہو گیا ہے نندی پور پاور پروجیکٹ میں جس میں کیس چل رہا تھا کہ ستائی سرب روپیہ اس کی تاخیر کی وجہ بنے انویسٹیگیشن کے مطابق جو لوگ راجہ پرویز اشرف صاحب بھی تھے اور ایک بابر آوان صاحب تھے تو ان پر ریفرنس ہونے کی وجہ سے بابر آوان صاحب نے ایک موریلیٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور ہائی مورل گراؤنڈ پر جاتے ہیں انہوں نے کہا جناب میرے خلاف چونکہ ریفرنس ہو گیا تو میں اپنا حوضہ چھوڑتا ہوں میں کلیر کروں گا پھر آؤں گا ادر بابر آوان صاحب مصطافی ہو گئے ہیں مشیر برائے پارلیمانی امور کے حدر سے مورل آئی گراؤنڈ کی آباد کر رہے ہیں یہ دو ہزار گیرہ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ بابر آوان صاحب کی جو وزارت قانون ہے اس میں ملوث ہے اور اس معاملے میں آپ شہباز شریف صاحب اپنی ہر تقریبا تقریبا نندی پور کا ذکر کرتے رہے تو بہت دیر کی میرے با آتے آتے ہمیں تو نندی پور کا سکیڈل ہے وہ بابر روان صاحب کے سالہ سال سے یعنی تقریبا سات آٹھ سال آٹھ سات سال ہوگئے اس بات کو وہ منسلک ہے بلکو ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ بلکو سوال بوجود ہے اور یہ پی ٹی سے پوچھا جانا چاہیے اب لیکن ایک آخری ایک دو منٹ ہے ہمارے پاس نظامی صاحب نہیں کتا کلامی ماب یہ انہوں نے نئے صیفہ دیا نہیں ہے یہ ان سے لیا گیا اچھا یہ ایمان حد صاحب جناب جناب جان کرے جی اچھا زیٹی صاحب نے بھی دیا نہیں ہے ان سے لیا گیا دی اچھا اب یہ ایک ہوتے ہیں شرجل محمد صاحب جو صحت مند ہونے کے لیے اور بیماری سے جزاد حاصل کرنے کے لیے زیتون اور شہد کا باقائدگی سے استعمال کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آگا خان ہسپیٹل نے ریپورٹ دے دیا کہ سیمپل حاصل نہیں کیا وہ زیادین ہسپیٹل نے خون بجوایا تھا ہم نے اس کو چک کر کے بتا دیا اب یہ نہیں پتہ یہ بلڈ دنکا یا نہیں یہ ان کی وضاحت آئی ہے دوسرا مقدمہ جو سیمپل سے اس کو چینج کرنے کے اور حقائق کو مسکرنے کے معاملے میں یہ میں بات بھی چینج ہو گئے ہون سیمپل بھی چینج ہو گیا میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اس لیے مجسٹریٹ اور دوسری لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی کاروائیاں کرنے کے لیے تاکہ جو اعلیہ ہے اور اس قسم کی انویسٹی لیول پر آئیں گے تو پھر اب وہ آج بزاعت کر رہے ہیں جس کی میرے خال سے کوئی چندہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی سرجیل محمد صاحب نے جو کچھ کیا نظام صاحب وقت ختم ہو گیا لیکن بارال صحیح ہے اب نظام صاحب بارال جو میجسٹریٹ سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ جا کر کریں گے تو وہاں میجسٹریٹ نہ کر کچھ کرنا بات کی جا سکتی ہے ہو سکتا ہم کر لیں نظام صاحب اگر یہ سٹوری اس طرح سے آگے چلتی ہے تو بارال آج کے لئے شکریہ مجھے زیاد دیجئے اللہ حافظ